نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرفہ خانم شیربانی لوگ ڈاؤن کی چوتھے چینل میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور سمجھ سے اب یہ ہے کہ لائف اور لائبلی ہورڈ یعنی کہ جیون بچانا اور روزگار بچانے کی بیچ کیا بچایا جائے ایسے میں راشت اس طرح پر ایک نیتی کا رنیتی کا ابحاؤ ساف طور پر نظر آ رہا ہے موڈی سرکار کے ایر دگرد ایسا لگتا ہے کہ اہنکار کا پورا ایک گھیرہ ہے جس میں وہ اپنے آلوچکوں، ایکسپرٹس، پترکاروں، وپکش کسی کے آواز نہیں سننا چاہتی ہے اور ایسے میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کے باوجود بھی نریندر موڈی کی اپنی نجی جو لوکریتہ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بھاجپا چھے سال موڈی سرکار کے اس کا جشن منا رہی ہے ایسے وقت میں جبکہ مزدور اتنی گمبھیر سمسیاں سے جوج رہے ہیں جہاں ان کے جان مال کسی بھی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کس طرح سے اس پوری رنیتی پر عمل کیا جائے اگلے آنے والے دو مہینے میں کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مدی پر چرچہ کے لیے پرشاند کشور ہے میرے ساتھ جو کہ جانے مانے پولٹیکل سٹریٹیجسٹ ہیں راجنیتک رنیتکار ہیں نریندر مودی کے ساتھ بھاشپا کے ساتھ انہوں نے دوہزار چودہ میں کام کیا اور یہ مانا جاتا ہے کہ نریندر مودی کی دوہزار چودہ کی کامیابی کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ ان کا رہا یا ایک ایک ذمہ داری ان کی بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ راجنیتی جاننے کی علاوہ پبلک ہیلتھ بھی جانتے ہیں یونائیٹڈ نیشن میں آٹھ سال انہوں نے پبلک ہیلتھ کے شطر میں کام کیا تو اس پورے پبلک ہیلتھ کے نظریے سے اس پوری سمسیہ کو کس طرح دیکھا جائے کیا واقعی جو راجنیتی ہے ہماری اور جو پردھان منتری ہیں جو بھاشپا ہے وہ اس وقت کو اس ایمرجنسی کو آپاتکال کو ایک طرح سے اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لئے استعمال کر رہی ہے اور اس کے علاوہ وہ بپکش کیا کر رہا ہے اس سہمتی کی جو آوازیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور ساتھی آنے والے دو مہینے ہمارا کس طرح کی مددوں سے ہم جوجھیں گے اس سب پر ہم اسے باتچیت کریں گے پرشانگی سب سے پہلا میرا سوال یہی ہے کہ لوگ ڈاؤن ون کا اگر ہم ذکر کریں تو اس وقت پانچ سو سے کم کیسز تھے لوگ ڈاؤن کے دوران تب ایک سخت لوگ ڈاؤن لگایا گیا اور اب جبکہ لوگ ڈاؤن چار جو کافی ریلیکسیشنز کے ساتھ ایز کے ساتھ جو کافی چیزیں ہٹا دی گئی ہیں نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ان میں ایک لاکھ کے پار کیسز پہنچ چکے ہیں تو ریلیکس ہو رہا ہے جب ایک لاکھ کے پار ماملے پہنچ گئے ہیں اور سخت لوگ ڈاؤن لگایا گیا جب پانچ سو سے نیچے تھے اس کے پیچھے کوئی ترک کوئی سائنٹیفک ایویڈنس کوئی دلیل کیا دیکھ رہے ہیں آپ جہاں تک لوگ ڈاؤن کا سوال ہے یہ پورا جو ڈیویٹ ہے انڈیا میں وہ انفورچنیٹلی کرونا اور کرونا کو ختم کیسے کرے اس لڑائی کو جیتے کیسے اور اس سے ہونے والے ایکنومک ڈیمیج کو میٹیگیٹ کیسے کرے اس سے صرف ہو کے پورا اس پر ہو گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہو یا نہ ہو میں اور میرے جیسے کچھ لوگ شروع سے یہ کہتے رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن پر سے آپ کرونا سے جو یہ جنگ ہے وہ جیت نہیں سکتے ہیں لوگ ڈاؤن تو ایک ٹول ماتر ہے بہت لوگوں کا یہ ماننا ہے سیدھا سوال یہ لوگ پکھتے ہیں کہ آپ لوگ ڈاؤن کے پکچھ میں ہیں یا پکچھ میں نہیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن ایک ٹول ہے آپ کے ہاتھ میں so long you use it as part of a public health response تو انڈیا میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کو لے کر کہ it is being used as a police-led effort which is somewhat similar to curfew اب اس لوگ ڈاؤن کو آپ اچھے سے کریں سفل اس میں ہو پائیں یا نہ ہو پائیں اس لوگ ڈاؤن سے آپ کرونا کو نہیں ہرا سکتے ہیں کیونکہ کرونا سے جو لڑائی ہے اس کو جیتنے کے لیے تو اس کو آپ کو public health کے crisis کے طور پہ ہی دیکھنا پڑے گا جس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ testing کریں پھر اس میں isolation کی بات ہے contact tracing کی بات ہے quarantine کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ڈاؤن کو بھی ایک targeted measure کے طور پہ use کرتے ہیں so that those who are infected and have been put in isolation اور those who have exposed themselves and are subjected to some kind of quarantine whether it's a community based quarantine or home based quarantine ان کا ایک general message سے جو کی infected نہیں ہے یا virus سے exposed نہیں ہے ان سے آپس میں سمپرک minimize کیا جا سکے صرف lockdown کر کے اگر آپ لوگوں کو گھروں میں بند کر دیں گے تو اس سے اس crisis کو solve نہیں کیا جا سکتا ہے اور جیسا کہ آپ نے صحیح بتایا کہ اگر آپ data driven ہے evidence یا science سے ڈریون ہے تو جب lockdown شروع ہوا تھا اور آپ نے بتایا 24 تاریخ کو میں viewers کو بتانا چاہتا ہوں کہ lockdown کی 20 کے آسپا شروع ہو گئی تھی ایک دن جنت کرفی ہوا کئی راجیوں نے بھی lockdown اپنے اپنے ایسطر سے شروع کر دیا تھا دو تین دن پہلے 24 سے شروع ہوا نیشن وائی lockdown اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا لیکن اس کا result جیسا لوگ دعوی کر رہے تھے جیسا کی یہ سامنے ہے آج سب کے سامنے ہے کہ result ملا نہیں اس لئے کہ 20 تاریخ 191 case تھے 191 positive case تھے اور جو سب سے بڑی بات ہے جو لوگوں کو دھیان دینے والی ہے پرسن positive 1.33 تھا مطلب ہر وہ 100 ویکتی جس کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اس میں ایک دسمال تین تین لوگوں کو positive پائے جا رہا تھا آج وہ در بڑھ کے 4.3 ٹائمز ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ لگاتار یہ بات کہتے رہے لوگ کہ بہت سفلتہ ملی ہے definitely on the margin it might have helped i repeat on the margin it might have helped in slowing down the spread لیکن اس سے کرونا کی جنگ کو ہم جیت رہے ہیں یا اس لڑائی میں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اور اس کا جو collateral damage ہے economic اور humanitarian crisis وہ بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں یہ بہت ہوئے لوگ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے آپ کا جواب میں نے سنا اس آپ پہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی scientific evidence data یا کسی بھی ترک آدھار پر یہ فیصلی نہیں ہو رہے ہیں دیکھ دو باتیں ہیں یہاں پر ایک تو یہ کی فیوری کے مہینے میں یا ارلی مارچ میں تب سرکار نے اس طرح کی جلدی باجی یا سرکار کی اور سے اس طرح کے کام اس طرح کے نردے نہیں لیے گئے جیسا کی 20 تاری کے بعد سے ہوتا دکھا ہے اب جب آپ کرونا جیسے لڑائی سے لڑ رہے ہے تو جیسے آپ کو اپنی سترائی 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 ہم لوگ نے دنیا بھر کے دیسوں میں دیکھا ہے جیسے جیسے انفرمیشن ان کے پاس آئی جیسے انہوں نے ریسپونڈ کیا جو انفرمیشن آئی اس کی ادھار پر انہوں نے اپنی سٹریٹیجی کو بدلا انفورچنیٹلی انڈیا میں کیا ہو رہا ہے ہم نے ایک تو اس کو ایکسپیکٹیشن سیٹنگ کے لیول پر گلتی کر دی ایسا ہم لوگوں نے دیش کے لوگوں کو ایسا بتانے کی کوشیز کری گئی یا کچھ لوگوں نے ایسا سمجھا کہ یہ کوئی ایسی بیماری ہے یا ایسی سمسیہ ہے جس کو دو چار دن پانچ دن دس دن میں ختم کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن کا جنتہ کرفیو ہوا سام میں جو ہر سو لاس کا محول آپ کو سڑکوں پر دکھا وہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ دری سے تھا کہ ایک دن آپ نے جنتہ کرفیو کر دیا بہت اچھا ہے لیکن اس سے اور کرونا کی لڑائی کے ختم ہونے کا کوئی تالمیل نہیں ہے پھر یہ بتایا گیا کہ مہابارت کی لڑائی اٹھارہ دن میں جیتی گئی تھی کرونا کی لڑائی اکیس دن میں جیتی جائے گی تو اکیس دن کا لوگ ڈاؤن آپ نے کر دیا اب اکیس دن کے لوگ ڈاؤن کے سمیے اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر لوگ across the board across the party line i dare say this کہ زیادہ تر چیف مینسٹر وغیرہ نے بھی سب نے کہا کہ یہ بہت اچھا نیرنہ ہے اس سے بہت اچھا result آئے گا لیکن evidence سامنے ہے data سامنے ہے result آپ کو جیسا چاہتے تھے ویسا ملا نہیں مجھے اس میں اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی کی پرابلم اس بات کو لے کر ہے کہ جب آپ پہلے اکیس دن میں آپ کو جیسا سمبھاویت تھا ویسا result نہیں ملا then we as a country we should have gone back on the drawing board should have learned from the lesson and then come out with a newer strategy اور modified strategy پریسانی کی بات یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگ ڈاؤن میں پھر اسی طرح سے گئے تیسرے میں بھی ویسے چلے گئے مجھے یہ پریسانی نہیں ہے کہ آپ دو سو سے بڑھ کے آج ایک لاکھ ہو گئے یہ تو بڑی پریسانی ہے لیکن اس سے بھی بڑی پریسانی جو ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اکتیس میں کو بھی اسی سیتی میں رہیں گے جب آپ کے پاس کچھ یہ پتا نہیں رہے گا کہ آگے اس کو ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے اور ہر بار لوگ ڈاؤن کے various aspects کو کم یا زیادہ کرنا وہ کرونا سے لڑائی کا اس کا کوئی جیسا میں نے پہلے پرسن کے جواب میں بتایا اس کا کوئی سیدھا لینا دینا ہے ہی نہیں دکانے کھل رہی ہیں کہ نہیں کھل رہی ہیں کس بس میں کتنے لوگ بیٹھیں گے کون سی ٹرین چلے گی اور نہیں چلے گی اس کا سیدھا ساروکار کرونا سے نہیں ہے یہ ایڈ آن ہے مجھے لگتا ہے کہ نئی اسٹریٹیجی جب بھی بنے اگر بنتی ہے تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ٹیسٹنگ کپیسٹی اپنی کیسے بڑھانی ہے کیا ہمیں فیسیلیٹی بیس سرولین سیسٹم بنانا پڑے گا اس کنٹری میں کیا ہمیں کمیونیٹی بیس رینڈم ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی اگر ہم آئیسولیشن کو لے کر کنٹری کی پولیسی کیا ہے شوڑ بی اونلی گو فر آئیسولیشن ہسپیٹل بیسٹ آئیسولیشن اور ہمیں لیکن پر آئیسولیشن ہمیں لیکن پر آئیسولیشن ہمیں لیکن پر آئیسولیشن ڈیبیٹ اس پر ہونا چاہیئے یہاں پر انڈیا میں کیا ہے ہم لوگوں نے لوگ ڈاؤن کو ہی ایک پینشیاں برا لیا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہوتا رہے گا تو اس سے کرونا ختم ہو جائے گا میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اپنے لیمیٹیڈ وزرم میں کہ آپ چاہے لوگ ڈاؤن جتنے دن کرا لیجئے اس سے کرونا ختم نہیں ہوگا تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ جن کو کرونا ہے ان کو ہم ٹیسٹ کر کے آئیڈنٹیفائی نہ کریں جن کو پوزیٹیو ہے ان کو آئیسولیٹ نہ کیا جائے جو اس پوزیٹیو لوگوں سے جن کا ایکسپوزر ہے ان کو کوارنٹائن میں نہ ڈالا جائے اور پھر ٹارگیٹڈ لوگ ڈاؤن کو اپیوگ کیا جائے تاکہ جو لوگ اس طرح وائرس سے ایکسپوزد ہیں یا جن کو وائرس ہے ان سے اور جنرل کمیونٹی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کی جا سکے بجائے اس کے آپ لگتار لوگ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں اور دیش کی ساری انرڈی دیش کی ساری انرڈی اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ لوگ ڈاؤن کا سوروپ کیا ہو بلکل آپ چیئے کہہ رہے ہیں اور 31 ماہ نہیں ہم 31 اگست کو یہی کھڑے ہوں گے اگر اسی طرح سے لوگ ڈاؤن آگے بڑھاتے رہیں گے بلکہ جو اسٹڈیز ہیں وہ آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پیک کرنے کی بات تھی مئی میں پیک ہونا تھا وہ لگتا ہے اب شفٹ ہوکے صرف ہم نے اسے شفٹ کر دیا ہے کہ آگست تک جو ہے وہ پیک کرے گا تب جا کے کیسز ہوں گے پوری دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنہاں بھارت میں سب سے زیادہ کیسز ہوں جس میں آبادی بھی ایک بڑی وجہ ہے اور جس طرح سے ہم نے اس کو مس مینج کیا ہے شام کشو جی میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ راج نیتی کی اس طرح پر نیتی نردھارن کی اس طرح پر پچھلے دو مہینے میں صاف طور پر غلطیاں ہوئی ہیں سرکار سے جس کو بیسک سائنس آتا ہے جس کو بیسک میٹس آتا ہے اور جس کو بیسک پولٹکس بھی آتی ہے وہ یہ اچھی طرح بتا سکتا ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں غلطیاں نہیں کی ہیں بلکہ بلندر جیسے کہتے ہیں گھور غلطیاں کی کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کی سرکار دیش کے پردھانمنٹی جرطہ سے مافی مانگیں یا یہ کہیں کہ ہم سے اب تک بھول ہوئی سمسیا کو سمجھنے میں لیکن آج 19 ماہ کے دن میں بیٹھ رہا ہوں تمام چیف مینسٹر کے ساتھ ایکسپرٹ کے ساتھ اور بیٹھ کے اب ہم یہ تیہ کریں گے کہ 130 کروڑ لوگ بیماری سے بھی کیسے بچیں گے اور وہ بھوکے بھی نہ بنیں تو life اور livelihood ان دونوں پر ایک بیلنس ہے وہ بنایا جا سکے دیکھیں کون کس کے ساتھ بیٹھے گا اور کس بسے پر نینے لے گا مافی مانگنے کی بات تو بہت آگے کی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک آپ یہ سوکار نہیں کریں گے کہ آپ کسی بڑی سمسیا سے ڈیل کر رہے ہیں تب تک اس کے solution کی کوئی سمبھاونا ہی نہیں بنتی ہے اگر کوئی پریسانی اس سرکار کے نتی میں میں دیکھتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ سمسیا بڑی ہے اور اس سمسیا سے اب تک جو کیا گیا ہے وہ ہمیں وہ ریزلٹ نہیں دے رہا ہے جس کی اپیکشہ رکھی جا رہی تھی ابھی بھی آپ اس بات کو ہی جبرجستی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے دیسوں کے مقابلے ہم لوگ اس انڈیکیٹر پر بہتر ہیں اگر نہیں کرتے تو ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا یہ بیکار کی باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں جتنے لوگ ڈیٹا دکھا رہے ہیں جیسا آپ نے کہا آپ کو کوئی epidemiologist اور public health expert نہیں ہونا ہے کوئی آپ کو ڈیٹا scientist نہیں ہونا چاہیئے چار چیزوں کا اگر آپ دھیان رکھیں کہ یہ ٹیسٹنگ کتنی ہو رہی ہے دیس میں کرونا کو لگ کر ٹیسٹنگ کے ماملے میں میں آپ on record بتانا چاہ رہا ہوں آج ہم لوگ جو G20 ہیں آج بھی ہم لوگ اس میں 18 نمبر پر ہیں تو 60 دن ہم نے ٹیسٹنگ اپنی بڑھائی in gross terms لیکن جتنی بڑھانی چاہیئے تھی وہ بڑھایا نہیں دوسرا percent positive جتنے لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں کتنے لوگوں کو کرونا positive پایا جا رہا ہے وہ قریب قریب چار گنا پچھلے پچاس دنوں میں وہ بڑھا ہوا ہے تیسری جو تیسرا indicator جو ہے کہ جتنے لوگوں کو positive ہو رہا ہے جتنے لوگوں کو کرونا ہو رہا ہے اس میں سے کتنے لوگوں کی unfortunate مرتی ہو رہی ہے وہ پرتیسط آج 3.2% ہے اور چوتھی بات جو ہے کہ کتنے ڈسٹک میں اس کا spread ہے جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا تو قریب 60 ایک ڈسٹک سے کرونا کے case بتایا جا رہے تھے ابھی وہ سنکھیا بڑھ کر قریب 600 ڈسٹکی ہو گئی ہے اب geographical spread آپ کا بڑھتا جا رہا ہے case load بڑھتا جا رہا ہے fatality بڑھتی جا رہی تو آپ چاہے جتنے طرح کے graph بنا کر لوگوں کو بھرم پھیلاتے رہیں گے تو لوگ کو بھرم پھیلائیں گے وہ تو ایک بات ہے اس کی بڑی قیمت یہ ہے کہ آپ سویم یہ سوکار ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری یہ سمسیاں کو ہم ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں اور جب تک آپ وہ کریں گے نہیں تب تک کوئی اس کا کریکٹی میجر ہوگا نہیں وہ دیش کے لیے بڑی چنٹا کی بات ہے and I dare say I see a real catastrophe we are looking at a real catastrophe possibility of a real catastrophe because ایک تو public health کی جو سمسیاں تھی وہ solved ہوئی نہیں اور یہ جو پورا economic mismanagement اور migrant کا جو issue کھڑا ہو گیا جس کو completely سرکار نے دو میں نے ignore کیا we have also added on big humanitarian crisis اور اب جب آپ نے پچاس ساٹھ دن کے باد لوگوں کو کچھ حد تک آنا جانا آپ نے okay کر دیا آپ نے allow کر دیا تو اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے جو لوگ infected نہیں تھے پہلے تو ساٹھ دن تک آپ نے اس کو ایک high risk setting میں exposed کیا virus spread کو لے کر جب ان میں سے کئی لوگوں کو virus spread ہو گیا تو اب آپ ان کو allow کر رہے ہیں کہ آپ دیش کے ہر کونے میں جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیے so effectively now you are exposing the rural india which until now has been by and large relatively has been reporting very less number of cases we will دن تک انہوں نے کراوڈ میں کھانے کے لیے ٹکٹ کے لیے سادن کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے ایکسپوز کیا ہے وہاں کے جو سٹنگ ہے اس کو اب آپ اس کو واپس بھیج رہے ہیں ان ایریاز میں جہاں پر کرونا ہے نہیں ابھی یا بہت کم ہے تو آپ تو دونوں اور سے مر گیا آدمی پہلے آپ نے اس کو بھیجا نہیں اور جب آپ بھیج رہے ابھی تو اس کو ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں تو جو کمیٹی ابھی تک سیف بچی ہوئی تھی وہ وہ بھی اب کرونا سے پوزیٹیو جو لوگ ہیں ان کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا کھامیادہ بھگت پہنے گا دیشتر ابھی میں دیکھ رہی تھی آپ کی انٹیویو سے ٹھیک پہلے اور دیکھ رہی تھی کہ جو بیہار مزدور جا رہے ہیں وہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ چار میں سے ایک مزدور یعنی پچیس تیسد مزدور پوزیٹیو نکل رہا ہے یہ اتنی حیرانی کی بات ہے کہ اس سے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنے اور لوگوں کو پوزیٹیو کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک بڑا کیتسٹروف آپ نے نام دیا ہے وہ صحیح بات ہے میں آپ سے اس انٹیویو کے دو اور مہتپون پہلوں ہیں پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جو پورا ایکنومک جو پیکج ہے اس کے بارے میں اور دوسری مہتپون بات کہ اس پورے ناکڈاون کورنا وائرس کی جو راجنیتی ہے اس کے بیچ اپوزیشن پارٹیاں کیا کر رہی ہیں پہلے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ 20 لاکھ کروڑ کا جو پیکج کی جو میسٹری ہے کیا وہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں دیکھئے پہلے تو میں نے جو کیتسٹروف کہا کیتسٹروف is because the public health کی جو crisis شروع ہوئی تھی کرونا کی وہ کہیں ختم ہوئی نہیں humanitarian crisis آپ نے الگ بنا دی دونوں کو ملا دینے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو دیس میں کرونا سے جو تراشدی دیس جھیل رہی ہے یا جھیلنے کی جس کی سمبھاؤنہ ہے وہ تو ہے ہی اب آپ کو بھک مری بھی دیکھنا ہے لوگوں کا job loss دیکھنا ہے massive migration کا جو issue ہے اس کو tackle کرنا ہے that is why in totality I see a real catastrophe possibility of a real catastrophe جو آپ نے کہا کہ economic package کا آپ 20 لاکھ کروڑ کا package میں اس کے detail میں نہیں جانا چاہتا ہوں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ public private partnership سے airport develop کیے جائیں گے اس چیز میں اگر آپ ایک لاکھ کروڑ روپے لگا رہے ہیں دور سکتے ہیں یا کوئی آپ کو آگے اس چیز کا ریزیم دے رہا ہے کہ آپ اپنی fitness کیسے improve کر سکتے ہیں بھائی پہلے ICU سے نکلے گا تب تو اپنی fitness بنائے گا ابھی تو سمسیاں یہ ہے کہ کرونا کے کرونا وائرس کا جو spread ہے اس کو کیسے روکا جائے اس سے ہونے والی جو morbidity اور mortality کی پروبلم ہے اس کو کیسے minimize کیا جائے اور یہ جو پورے دو ڈھائی مہینے کے watched up lockdown کا جو economic اثر ہے اس سے لوگوں کو کیسے رہا دی جائے ان چیزوں کو ہٹا کر آپ نے ایک نئی دنیا شروع کر دی defense میں آپ automatic FDI approve کر رہے ہیں airport بنانے کی بات کر رہے ہیں credit کی بات کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے ساید وہ الگ سے کچھ decisions کا کچھ merit بھی ہوگا لیکن اس کا اس سمبھاونا سے اس پریشانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور دوسری جو بات ہے کہ یہ کہنا کہ ہم اس میں اپنی opportunity دیکھتے ہیں اس لیے یہ سب کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات نہیں ہے opportunity تو آپ تب دیکھیں گے جب آپ اس گھٹنا کو survive کر پائیں گے میں آنا چاہتی ہوں اس سب کی راجمیتی پر خیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دوران چونکہ ایک طرح کا ایک sentiment ہے اور ایسا لگتا ہے کہ چاہے وہ آتنکواد کا ذکر ہو چاہے وہ جنگ کا محول ہو یہ دیش ایک جھٹ ہونا چاہیے تھا اور واقعی دیش ایک جھٹ ہے بھی ایسے میں بار بار میرے جیسے لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے سوال مت پوچھئے آپ سرکار کے ساتھ آئیے سوال مت پوچھئے راجنے تک توڑ سے ایک جھٹ ہو جائیے میں یہاں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ابھی اتر پردیش میں جس دن ایکسیڈنٹ ہوا روڈ ایکسیڈنٹ چوبیس مزدود جس دن مارے گئے ہیں اسی دن بھارتیہ جنتہ پارٹی نے چھ سال کے اپنے سیلیبریشن کا ویڈیو ٹویٹر پر باقی سوشل میڈیا سائنس پہ لگایا جشن مناتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا جو ایک مانویہ سنکت تھڑا ہوا ہے جس میں لوگ مر رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں بھوکے ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں وہ سب ایک طرف ہے اور سرکار کی ذمہ داری اس سے اس کو ڈسکنیکٹ کر پا رہے ہیں کیا پردرامنٹی ناریندر موڈی ایک ایسے نیتا بن گئے ہیں کہ ان کی جو electability یا ان کا جو ایک political aspect ہے ان کی personality کا وہ لوگوں کی درد سے لوگوں کی انہیں vote دینے کے فیصلے سے بالکل الگ ہو گیا ہے ایک طرح سے you are facing a war you are still in the pandemic situation ابھی تو دیش کی جنتہ موڈی جی کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑا رہنا بھی چاہیے یہ جو آپ survey وغیرہ دیکھ رہے ہیں کچھ article آتے ہیں کہ موڈی جی کی اتنی popularity بڑھ گئی ہے pandemic کے وجہ سے ان surveys کا کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ آج جو public ہے جس سے آپ survey کرتے ہیں ہم لوگ صبح سام تک یہی کام کرتے ہیں survey کرنا لوگوں سے بات کرنا میرا اپنا opinion یہ ہے کہ اگر آپ جا کر آج کسی سے بات کریں گے تو وہ اس کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ہے کے ساتھ ہو کی نہیں اپنے دیکھا ہوگا جو دیا جلانے کی بات ہوئی تالی بجانے کی بات ہوئی پورا دیش کھڑا ہوا اب کئی لوگوں نے اس کو اس طرح سے کہا کہ یہ موڈی جی کی popularity دکھاتا ہے definitely موڈی جی بہت popular ہے اس کے لیے تو آپ کے ہمارے پرمان کی ضرورت ہے نہیں تبھی دیش کے پردان منتری ہیں لیکن لوگ دیا صرف موڈی جی کی بات سن کر کر رہے ایسی بات نہیں ہے وہ دیش کے پردان منتری کی بات سن کر کر رہے ہے وہ ایک ایسے crisis میں جس میں سارے لوگ بہت حد تک بڑی سنشاہ میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں انکسس ہیں اس سے بچنے کیلئے کر رہے ہے جس نے بھی دیا جلایا وہ موڈی جی کا کریں گے اس کے بعد ہی کوئی پولٹیکل اس کا implication صحیح مہینے میں ایسیس کر کے بتایا جا سکتا ہے بات ٹھیک لیکن چناؤ چار سال دور چناؤ کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا شاید یہ بہت شرمناک ہوگا کہ اتنے بڑے پینڈیمی کے وقت میں جب لوگوں کی زندگی روزگار سب کچھ ڈاؤ پہ لگائے لیکن میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کل میرے بیروکرائٹ دوست ہیں ان سے بات ہو رہی تھی وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام سامنے آئے انہوں نے کہا کہ سٹیٹ گورنمنٹ ان کو تو لوگ ابھی بھی آروپک کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے لیکن ناریندر مہدی جی کے بارے ابھی بھی عام جنتہ سننے کو تیار نہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر دو مہین بعد بھی جنا ہو جائے ایسے ہی حالات میں جیسے ابھی حالات ہو رہے ہیں تب بھی ناریندر موڈی دوبارہ جیس سکتے ہیں دیکھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ اب ان سجن کا اپنا assessment ہے کسی کے پاس یہ crystal ball نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ دیش کی جنتہ آج کس کے ویسے کیا سوچتی ہے ایک سمپل جو کومن سنس ہے کہ جو لوگ ستہ میں ہیں چاہے وہ کیندر میں ہو یا راج میں ہو اگر اس پینڈیمک سے جو ہونے والا نقصان ہے ہیلتھ کے ٹرمز میں آرثی یا اس سے collateral damage جو بھی ہونا ہے اگر damage بڑا ہوا جتنا ابھی تک چھتی ہوئی ہے یا جتنا دکھرہ اس سے اگر جیادہ چھتی ہوئی تو نشجت طور پر جو لوگ بھی آج رول کر رہے ہے اس کو اس کا خامی آج بھگت نہ پڑے گ کوئی سر جو بھی لوگ کر رہے ہیں یہ اپنی سمجھ ہو سکتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ بہت بڑی تراثتی ہو جائے اس میں سرکار جو کرنا چاہی تھا وہ نہ کریں اور پھر بھی جنتا اس کو گمبیرتا سے نہ لے جہاں تک یہ سوال ہے کہ آپ اپنے office میں بیٹھ کے یا کچھ لوگوں سے بات کر کے یا کچھ ہزار دو ہزار پچاس زار لوگوں سے سر وے کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ کس کی popularity کتنی ہے آپ نے جیسا ٹھیک کہا ابھی چناؤ تو ہونے والا نہیں ہے نہ کوئی چناؤ ہو رہا ہے تو ابھی ان بات وں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ فیانڈیمک کا پورا لوگ ڈاؤن کو ایک سمائٹ کر کے جو ویرودی لوگ ہیں جو اسحمتی کی آوازیں ہیں ان کو دبانے کی کوشش ہو رہی کرکاروں کا جن کے اوپر حملہ ہو رہا ہے ان خاص کر جو ایک ٹی سی اے نرسی پروٹیسٹ میں شامل رہے جن کو ڈلی دنگو میں شامل بتا کر ان کے اوپر آتنگ ورودی قائمون لگائے جا رہے ہیں اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ بدلے کی راجنیتی اس پینڈیمک سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جو یہ فیر ہے کہ پینڈیمک کی آر میں کچھ ایسی سکتیاں کچھ ایسی پاور سنٹرل گورنمنٹ کے پاس سرکاروں کے پاس آ جائیں جس کا دروپیو کر سکتے ہیں میں آج اس کو بہت بڑا خطرہ نہیں مانتا ہوں یہ دیس بہت بڑا ہے اور اتنی طاقت ہے لوگوں کے پاس کہ وہ اس سے ڈیل کر سکتے ہیں تھوڑی بہت اپواد کی گھٹنا ہوسکتی ہے اور اس کا کھامیاد ہے جیسے پولیس کو جتنے پاور ابھی ملے ہوئے ہیں روز ایک گھٹنا دیکھتے ہیں روز کہانیا چھپ رہی ہیں کہ کیسے جو گریب لوگ ہیں کسی کے گھر میں گز کے مار دیا کسی کی سبجی کے ٹھیلے کو بچے کو مار دیا لیکن اس کو میں ایک سسٹیمک رسک کے طور پر نہیں دیکھتا ہوں میں ایسا نہیں کہوں گا کہ ہم ڈیویٹ ہو سکتا ہے سمبھو ہے کہ سرکار جیادہ آدھکار چاہتی ہے لیکن ابھی مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی بڑا سسٹیمک رسک سامنے ہے پرشان جی کیونکہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا آپ جس کو چاہیں گرفتار کر لیں عدالتیں فانکشن نہیں کر رہی ہیں اس طرح سے کوئی بھی سرکار کو خمیازہ بگتنے کا کوئی ڈر نہیں ہے اس لئے اس کو اشنگ بڑھ جاتی ہے دوسری بڑی بات بھی ہم نے پولیس راج کا ذکر کیا لیکن لائسنس راج بھی بڑھ رہا ہے یہ کس کی دکان کھلے گی کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ سب کچھ پولیس والے بیروکرات دی ایم یہ سب تیہ کریں گے تو اس رشوت خوری کرپشن یہ سب نہیں بڑھے گا یہ 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 valid concern ہے کئی لوگوں نے اس پر لکھا بھی ہے کی یا پولیس راج بنا رہے ہیں یا لائسنس راج کی اور جا رہے ہیں اور جن لوگوں کا یہ apprehension ہے ان کا یہ ماننا ہے تر کیے ہے کہ سرکار ایک بار جو پاور اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں تو لوگوں کا ڈر یہ ہے کہ پینڈیمی ختم بھی ہو گا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ اپریس ایفیکٹ تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو ابھی اکسٹرپولیٹ کر کہنا کہ یہ سسٹیمک رسک بن گیا ہے وہ تھوڑا سا ابھی مجھے لگتا ہے کہ اٹھل سٹیچن سرکار نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس کا کچھ کامی آج اٹھل سٹرپے جو لوگ بھگت بھی پڑ رہا ہے جو صحیح نہیں ہے لیکن اگر ای ریپیٹ ای سٹیمک ریسک آہ آہ ڈیموکریسی پر سے ایک سوال تو یہ کی سواستے کے اگر سپ نظریت سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ابھی کورونا وائرس کی جو بھارت میں سکتی ہے جتنا اس کا spread ہو چکا ہے جو ہماری رنیتی ہے آگلے دو مہینے میں آپ بھارت کو کہاں جاتے وہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس پہ کہا میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کی I see میں بدل دیا ہے پچھلے پچاس ساٹھ دنوں کے ایکشن اور ایکشن کی وجہ سے یہ کمبینیشن جو ہے it is very very رسکی I dare say we are heading for very very tough times دوسرا بڑا سوال جو لوگ تنتر کے سواستے کے لئے ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں لوگوں کے سواستے کے بہت ضروری ہے کہ پترکار سوال پوچھتے رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ساماج کارکر جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ اپنے کنسرنز اٹھاتے رہے ہیں اور کسی بھی سرکار کو کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو پولٹیشن کو ایپسلوٹ پاور نہ ملے لیکن کورونا جتنا لمبا کھشتا جا رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی خطرے کا سائن ہے کہ پاور کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے ایک سرکار ایک وقتی کے بیتر اور ایک دیموکرٹک جو تیمپرمنٹ ہے ہماری سوسائیٹی کا وہ بھی کمزون ہو رہا ہے پھر میں اس بات کو پھر اسی طرح سے آنسر کروں گا کہ ڈیموکرسی کو دے کر جو یہ پینڈیمک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پیچھلے چار پانچ سال میں آپ نے دیکھا یہ پریاس اور یہ چلتے رہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے اس دیش کو پورا سٹریم رول کر دینا تانہ ساہی کر لینا چاہے آپ کتنے بھی پاپولر سرکار ہو اس کو لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہی پڑتا ہے بپکش 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 پارٹی کمجور ہو سکتی ہے بپکش اس آپ اس کو بتاؤں گا اس بات کو ختم کریں گے اس دیش میں کوئی بھی نیشنل پارٹی آج تک سوطان تر بھارت کے تیاز میں پچاس پرچی ست ووٹ نہیں لے پائی یہ دکھاتا ہے کسی بھی on any given day or year or month no party has got more than 50% vote meaning there has always been more people who are opposed to you your idea your narrative your proposition than those who are in support of you to is this country jesas zaheem buddhiman věkti ہماری دیش کی راج نیتی میں خود ہی پرسنل ہی چاہوں گی کہ آپ جو ہیں اس کا حصہ رہے کیا آپ ہاتھ جلا کے واپس آ چکے ہیں پھر سے political strategist بن گئے ہیں یا بھی جو نیتا بننے کا سیاست کا ایک ایک پارٹ بننے کا political leader وہ کر رہے اور بہار دوسرے بیہار کے بہار جہاں پر بھی political aid راجنیت سائق کے طور پہ جن کے ساتھ جن سے میرا تالمیل ہو یا جو لوگ میرے سے جن کر کام کر رہے اگلا چناؤ لڑیں گے بیہار میں 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 نے پہلے بھی کہا کہ میرا چناؤ راج نیتی میں ابھی ترنت آ کر کچھ کرنے کی ایسی کوئی سمبھاؤنا میں نہیں دیکھتا ہوں خود کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کچھ بڑا کام کرنے سے پہلے آپ کو سمیہ دینا چاہیے اس کو کر پانچ سال سال سیکھ نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا اور پریاس لنبے سمیہ کے نظریہ سے کرنا ہوگا جب تک آپ سماج کو سمجھیں گے نہیں اس سے جھوڑیں گے نہیں تب تک صرف چناؤ جیتنے سے یا نیتا بن جانے سے پارلیمنٹ میں چلے جانے سے آپ سماج اور دیش بہت دنے بہت آپ کے موہ میں گھی سکر لیکن ایسی کوئی سمجھ ہونا ہے نہیں بیار میں مکھی منتری بنے ہوئے ہیں ابھی تو آپ کو اور آپ کے درسکوں سے ہم لوگ کو یہ انرود کرنا چاہئے کہ نیتیز جی بیار کے لوگوں کے لئے کچھ اچھا کریں جو لوگ بہت پریسانی میں ہیں خاص کر بیار کے جو مزدور ہیں پورے دیش میں مارے مارے فیر رہے ہیں یہ سنٹرل گورنمنٹ کی بہت راست بات ہے کہ جو سرکار ہے ڈلی میں وہ یوپی اور بیار کے چنے لوگوں کے ووٹ کے بدولت ہے سب سے بڑی سنکھیا میں جن دونوں راجیوں سے جیت کر راج سرکار میں ہیں کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا ہے کم سے کم دس سے زیادہ سکھیندری منتری ہیں دو دو چیف منسٹر ہیں اور ان دونوں راجی کے لوگوں کی ستنی ابھی تراصد ہے ابھی تو راج نیتی چھوڑ کر ان کی مدد کیسے ہو ایسی ترکارتہ کی آردھ مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں